بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو چین اور بھارت کے درمیان صورتحال بہت ہی مزیدار بن چکی ہے کیونکہ چین بار بار بھارت کو سیڈ لینڈ پر کر رہا ہے اور اپنے دیوئی پیغام پر بلکل پرعظم ہے لیکن بھارت بار بار کوشش کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر بن جائیں لیکن چین کی طرف سے ایک ہی جواب ہے ہم نے علاقے نہیں چھوڑنے پیارے دوستو چین اپنی سرزمین اور خود مختیاری کے تحفظ کے لیے پرعظم ہے چین کے تین دنوں میں پانچویں بار بھارت کو وارننگ جب ایک طرف چین کی طرف سے بار بار وارننگ دی جا رہی ہے مودی سرکار پھر بھی باز نہیں آ رہے دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹرامپ کی مودی کی ساتھ ایک ایسی گیم جسے مودی کو بہت برے جال میں پھنسوا دیا زیادرے کے پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ ایک دوکے باز ممالک ہے پھر بھی نرندر مودی نے ڈولر ٹرامپ پر یقین کیا اور سالسی کے کردار کے لیے دونوں ممالک کے بیچ میں اہم کردار ادا کرنے کا کہا ڈولر ٹرامپ نے اب کہا ہے کہ وہ کوئی سالسی کا کردار ادا نہیں کریں گے اور جو بھارتی فوجی چینہ کے آتھوں گرفتار ہیں ان کو ازاد بھی نہیں کروائیں گے بھارت نے چینہ کے خلاف معاشی جنگ چھیل لی تمام چینیز ٹیلی کام کمپنیوں سے معایدے ختم کر دیئے چینہ اب ایسا جواب دینے کے لیے جا رہا ہے جس سے بھارت کی اکانومنی تتر بتر ہو جائے گی روس چینہ اور بھارت کی میٹنگ کینسل چینہ کا شرکہ سے انکار بھارتی فوجیوں کا صفایہ کرنے پر بھارت میں چینی صدر کی تصویریں جلائی جا رہی ہیں جادرے کے چین اور بھارت کے درمیان معاملات کو بہتر بنانے کے لیے مودی سرکار دن رات ایک کر کے روس چینہ اور بھارت کی میٹنگ فکس کر رہے تھے لیکن چینہ نے وہ میٹنگ کینسل کر دی ہے ایک بار پھر میٹنگ کینسل ہو گئی ہے جبکہ درندر مودی دن رات ایک کر کے اس میٹنگ کو فکس کرنے کے لیے بہت ہی میند کر رہے تھے لیکن روس اور چینہ نے بھی انکار کر دیا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے اور بھارت کے کسی بھی وعدے کو قبول نہیں کریں گے دوسری طرف گرندر موڈی نے اپنی عوام سے خطاب کر تو یہ کہا ہے کہ ہر صورت اپنے فوجیوں کا بدلہ لیا جائے گا موڈی نے اعلان کر دیا بھارت اپنی دفاعی ہتھیار منتقل کر چکا ہے ایلو سی پر اور چینہ کو موتوڑ جواب دینے کیلئے تیار ہے موڈی نے جب اپنی عوام سے خطاب کیا تو اس خطاب میں یہ اعلان کیا کہ ہم چینہ کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہیں اور اپنے فوجیوں کا بدلہ لینے کے لئے مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ چینہ بھارت کے اندر داخل ہوگا سردی کا شٹائک کرے گا ان کے فوجیوں کو پکڑے گا یا پھر ان کو کان پکڑوا کر ان کی ویڈیو میڈیا پر ویرر کر دے گا اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب آپ کو مل سکیں پیارے دوستو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین اپنی سرزمین اور خود مختیاری کے تحفظ کے لئے پرعظم ہے بھارتی سرحدی دستوں نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی بھارت کی طرف سے چینی افسران اور جوانوں کو جانبوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت کی استیال انگیزی انسانی جانوں کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہے چین نے گجیستہ تین دنوں میں یہ پانچ بھی بار بھارت کو وارننگ دی ہے گجیستہ روز چینی وزارت خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے پیغام دیا تھا گجیستہ روز بھی چینی وزارت خارجہ نے بھارت کو وارننگ دی تھی کہ فوج کو کابو میں رکھیں دو روز قبل بھی چین نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ بھارتی فوج سرحدی پروٹوکول کی خلاف ورزی کر رہی ہے بھارت فوج کو سمجھائے چینی وزارت خارجہ نے گجیستہ روز بھی کہا تھا بھارت نے سنگین سرحدی خلاورزی کی وادی گلوان میں ہمیشہ سے ہمارا کنٹرول رہا ہے بھارت اپنے فوجیوں کو کابو میں رکھے چین وادی گلوان میں ہونے والی سرحدی جڑپ کا ذمہ دار نہیں بھارتی فوجیوں نے سرحدی معاملات پر ان کے پروٹوکول اور کمانڈرز کی سطح کے مذاکرات پر تیشتہ اتفاق رائے کی سنگین خلاورزییں کی چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا چین مزید تنازات نہیں چاہتا لیکن بھارت اپنے فوجیوں کو کابو میں رکھے اور سرحدی خلاورزیوں سے رکھے اور بھارت اگر تنازع کا حل چاہتا ہے تو بات چیت کے درست راستے پر آگے بڑھے امن و امان کے قیام کے لیے بھارت اپنی فوج کو سمجھائے کہ وہ سرحدی پروٹوکول کی خلاورزیوں سے باز رہے چین اور بھارت کے مابین لڈاکھ میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے بھارت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ بھارت کے بیس فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں تام خیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق بھارت کے چالی سے زیادہ اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ دو جردن سے زیادہ لاپتہ ہیں کچھ کو چینی فوج نے گرفتار کا رکھا ہے جن میں ایک میجر بھی شامل ہے واضح رہے کہ چین اور بھارت کے مابین سرحدی تصادن جو پانچ مئی کو لڈاکھ میں وادی گلوان اور اس کے بعد شمال مشرق سکم کے علاقے نکولا میں شروع ہوا تھا اس کے تین دن بعد بھارت اور چین میں شدید تلخی آئی تھی چین نے لڈاکھ میں بھارت کی علاقے میں گھس کر بھارتی فوج کو گرفتار کر لیا تھا جنہیں بعد ازان چھوڑ دیا گیا تھا بھارتی میڈے کی ریپورٹ کے مطابق چین اور بھارت کی فوج کے مابین کشید کی جاری ہے دونوں ممالک نے سرحد کے قریب بھاری تعداد میں اصلہ جنگی گاریاں پونچا دی ہیں فوجی اڈوں میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے تو دوسری طرح مودی سکار اپنی عوام کو تسلیح دینے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے ہمارے جو فوجی مارے گئے ہیں ہم ان کا حساب کتاب برابر کریں گے ہماری عوام مطمئن رہے کیونکہ انڈیا کی جو بھی عوام ہیں وہ روڈوں پر نکل آئی ہے اور مودی کی حکومت پر تنقید کر رہی ہے کہ مودی کی حکومت میں دوسرا ممالک انڈیا کے اندر گھس کر سرڑی کا سٹائک کر رہا ہے ان کے فوجیوں کو گرفتار کر رہا ہے ان کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے اور مودی حکومت خموشی سے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے پہرے دوستو ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چینی فوج نے درہ کراکرم کے اہم علاقے میں پوزیشن سنبھال لی ہے تفصیلات کے مطابق چینی فوج نے وادی گلوان میں درہ کراکرم کے قریب نئی پوزیشن سنبھال لی ہے جو سٹائجک لحاظ سے بہت ہی اہم ہے درہ کراکرم سے صرف وارہ کلومیٹر کے فاصلے پر پارٹی فوج کی دولت بیٹھ ملٹری بیس اور ائر سٹیپ میں بھی موجود ہیں درہ کراکرم چین پاکستان اور بھارت کے سرحدوں کا سنگین ہونے کا ساتھ متنازع علاقہ ہے سیاچن کو ملٹری سپلائی کی وجہ سے بھی اہمیت بہت زیادہ حاصل ہے درہ کراکرم سے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر شرہ کراکرم ہے جو سی پیک کے روڈ اور پاکستان کے اہم ہائیوے تک جاتا ہے گریسہ روز وادی گلوان میں پارٹی فوج سے جھڑپ کے بعد چینی فوج کے ترجمان نے کہا تھا کہ چین وادی گلوان پر اپنی خود مختیاری کو قائم رکھے گا خیار رہے کہ گریسہ روز چین اور بھارت کے درمیان متنازع سرحدی علاقے لدات میں چینی افعال سے جھڑپوں میں پارٹی فوج کے کرنر سمیت بیس فوجی مارے گئے تھے اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کا صحیح غلط سب واضح ہے پارٹی فوجی نے سرحد پروٹوکول کی سنگین خلاورجیں کی ہیں بھارت اپنے فوجیوں کی استعال انگیزی کا رویہ کو روکے چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے ترجمان کے مطابق دونوں ممالک سرحدی علاقے میں کشیدگی کم کرنے اور دونوں طرف سے سرحدی علاقوں میں امن قائم رکھنے پر اتفاق کیا ہے ترجمان کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے بھارت سے وادی گلوان کے واقعات کے ذمہ داری کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت سرحد پر تینات فوجیوں کو کابو میں رکھے چین کے ساتھ کشیدہ صورتحال پر بھارتی وزیر آزم نرندر مودی نے آل پارٹی اجلاس طلب کیا یادرے اس سے پہلے بھی مودی سکار اپنے جنرلالوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور بار بار میٹنگ کر رہے ہیں اور مودی کی تمام تر اہم عددار بھی یہی پیغام دے رہے کہ جو علاقے ہمارے چین کے پاس چلے گئے ہیں وہ واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے اور اس لئے بہتر ہمارے لئے یہی ہوگا کہ وہ تمام تر اراکے ہم خود بخود چین کے حوالے کر دیں کیونکہ چین کے پاس ایسی ٹکنالوجی ہے جس کا مقابلہ ہم کبھی بھی نہیں کر پائیں گے یہ پاکستان نہیں بلکہ چین ہے کہ ہم معاملات خراب کرتے رہیں گے اور پاکستان آگے سے خموشی سے دیکھتے رہے گا ہم نے ذرا سے معاملات کو خراب کیا تو چین نے ہمارے فوجیوں کو مارا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کان پکڑوا کر ویڈیو میڈیا پر ویرل کر دی ہے پہرے دوستو ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجئے گا تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے اصل معاملات کیا ہے اور اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کا ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد